ہماری عوام کو کنونس کرنا کمپارٹیبلی پہلے کی نزبہ تھوڑا مشکل ہو گئے پہلے ہم نے بڑے دو پوائنٹ دور تین ایسے ڈیزائنرز ہوتے تھے یا دور تین ایسے ڈیزائنز مارکٹ میں آتے تھے اور وہ بہت دیکھ تک چلتے تھے اب چیزیں بہت دلی چینجر آتی ہیں اور لوگوں کو زیادہ ورسٹالیٹی بھی چاہیے تو اب سب سے زیادہ اہم یہ پروسسٹرین اس میں کیا چیز ہوتی ہے آپ کی سٹف کی سیلیکشن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی سٹچ کیسے کرنا ہے بہت بڑے بڑے برانڈز رکھے ہمارے پاس ہیں وہ تو اچھا بناتے بھی ہیں اور اچھا بیچتے بھی ہیں اب تب ہم امرشنگ برانڈز کی بات کرتے ہیں ایسے آپ کا برانڈ ہے جیسے سادیا کا برانڈ ہے یہ وہ برانڈز جنے اپنی جگہ بھی بنانی ہوتی ہے مارکٹ میں کن چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں آپ کچھ بھی ڈیزائن کے لیے ہم لوگ تو آپ کو فولو کرتے ہیں اچھا آپ چینل پہ بیٹھتے ہیں مارننگ میں ڈیلی بیس پہ جتنے پاکستانی لیڈیز ہیں وہ آپ کو فولو کرتے ہیں کیا آپ کیا پہن رہی ہیں آپ کون سے کلس کو ڈاپ کریں کیسی جو کٹ لائنز ہیں لانگ لینڈز میں جا رہی ہیں آپ لوگ شورد لینڈز میں آرہے ہیں تو پیپل جو ہے وہ یوشیلی فولو یو پیپل اس میں یہ ہے کہ آسان ہو گیا میڈیا سے جو ہے اویرنس آگی لوگوں کو پہلے لوگوں کے لیے ریسرچ مٹیریل اتنا نہیں ہوتا تھا تو آپشنز اتنا مارکت نہیں ہے ہمارے پاس اب آپ دیکھیں کہ سنگل جو انڈرڈ سیٹس ہیں ان سے بھی لوگوں کو جو ہے انفرمیشن مل گئی بہت زیادہ اور آپ لوگ بھی ہماری علپ کرتے ہیں اور پریز اس ٹو یو ہیٹس آف اچھا یہ بات واقعی سیچ ہے کہ میں اگر انسٹرگیم کی بات کروں یا شو کی بات کروں تو پہلے یہ زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی برانڈ لانچ ہوتا تو تو کوئی لاکھور پہ لگا کے ایڈ بناتے تھے شوت کراتے تھے پھر اس کو مارکت میں تھے پھر وہ لوگوں تک پہنچتا تھا وہ ایک لانگ پروسس تھا اب کیا ہوتا ہے کوئی برانڈ اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ وہ اگر آپ نے کسی نون پرسنالٹی کو کسی میڈیا پرسن کو وہ برانڈ پہنے وے دیکھ لیا ہے وہ کپڑے پہنے وے دیکھ لیا ہے تو آپ کے کون سے کم سے کم زیادہ نہیں تو دو تین کسٹمبر تو ایسی جنریٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو وی آف کمیونکیشن ہے کافی آسان ہوگیا میڈیم بہت سارے آگے ہمارے پاس اپنے برانڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے